بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں؟ میرے کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کا ویلاغ ادھر سے شروع کرتے ہیں اور اس کے لئے مادت کے دو تین دن سے ویلاغ آپ سے شیئر نہیں کر سکا آج ہم جو ہے نا گاڑی پہ نہیں آج ہم لوگ جو ہے نا بائک پہ جائیں گے یہ رہی جی ہماری بائک آج جو ہے نا اس پہ سفر کریں گے یہ جی علی بھائی ہیں ساتھ یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ جی جمہوروڈ ہے سارا آج ہم جائیں گے انڈیا کے بارڈر پہ اور پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر کا ذکر ہو تو زیادہ در جزیر میں جو ہے نا واقع بارڈر ہی آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے کہ ادھر ازانہ آرمی کی جو ہے نا پریڈ ہوتی ہے اور پریڈ انڈیا والی سائٹ پہ بھی ہوتی ہے اور پاکستان والی سائٹ پہ بھی ہوتی ہے اور اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں محود بھی جو ہے نا کافی دیر بعد جا رہا ہوں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا پہلے میں گیا تھا تب تو بارڈر کھلا تھا تو انڈ تک جانے دیتے تھے ابھی جا کی پتا چلے گا کیا سین ہے کھلا ہے یا باند ہے یہ جو پاٹک گزر ہے نا یہ سیالکورٹ سے پسول کی طرف جاتا ہے اور آگے ایک اور پاٹک آئے گا وہ جو ہے نا کبھی سیالکورٹ سے جمہوں کی طرف جانے کا ٹرین کا راستہ ہوا کرتا تھا یہ جو آگے پاٹک آ رہے ہیں یہ جو لائن ہے نا یہ سیدھی جمہوں کی طرف جاتی ہے سیالکورٹ سے نا لیکن انیس سو سنتالیس کے بعد یہ راستہ بند کر دیا تھا اس کے بعد نہ ہوتا سے کبھی ٹرین پاکستان آئی نہ پاکستان سے کبھی جب ہو گئی یہ جی آگے مین روڈ آگے ہیں ہم جو ہے نا رائٹ ہوں گے ڈالو والی کی طرف یہ روڈ ہے جی اب ہم مین روڈ بے آگے ہیں یہ ساتھ پورا کینٹ ایری ہے یہ سیدھا روڈ آگے ڈالو والی اور گاؤں سے ہوتا ہوا جمہوں بارڈر در جاتے ہیں میں ایک دفعہ پہلے بھی در آیا تھا لیکن کافی دیر ہو گئی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری آواز کیسی آرہی ہے کیونکہ ابھی میرا مائک کا جو سیٹاپ ہے وہ پورا نہیں ہے superb میرا مجھے آئی ڈیہ کہ آپ کو ویو لے گ HP آرہا ہے اندر مہتنی مرجی یہ سارا آرمی گئے لئے ہیں یہ جمو روڈ کی طرف جاتا ہے کبھی تو پہلے یہ گوھوں آ کرتا تھا لیکن ابھی تقریب یہ شہر ہی بن گیا ہوگا یہ بہت بارہ بظہر ہے روڈ کے اوپر ہی نا آگے پھر سارے گوھوں ہی ہیں یہ بظہر ہے اس روڈ پہ یہ سیدھا جو جاتا ہے یہ جمو ہی جا رہے ہیں یہ جمو میں جا گیا ہوتا ہے لیکن جب سے یہ پھر پارٹیشن ہی ہے تب سے یہ روڈ باند ہے سیالکورٹ سٹی سے جو جمو سٹی تک کا سفر ہے وہ تقریب 32 کلو بیٹر بنتا ہے یہ سائیڈوں پہ ماشاءاللہ بہت گرینری ہے گندم جو ہے وہ پکنے والی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ گرینری گرینری ہے بہت پیاری سندری ہے گاؤں کی یہ سٹیم میں اور علی بھائی جو ہے نا دونوں جا رہے ہیں ڈالو والی بارڈر جا رہے ہیں اور بہت پیارا نظارہ سائیڈوں پہ کھیت ہیں اور یہ کشمیر کی طرف کھیل کے بادل ہوئے ہیں جو کہ دور سے نظر آ رہے ہیں اور یہ سٹیم کے آگے بارڈر ہے تو یہ یہ سمجھل ہے کہ یہ جو بادل سامنے نظر آ رہے ہیں یہ جمعوں کے اندر ہیں وہ وہی ہے جی جس کا دور تھا بارڈر تو بند ہے آگے نہیں آرمی والوں نے جانے دیا یہ وہ گیٹ ہے جی جس کا ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا ہے اور یہ جو سامنے آپ کو پیپل کا درہ نظر آ رہے ہیں یہ آدھا انڈیا کی طرف ہے اور آدھا پاکستان میں ہے ابھی جی ہم واپس جا رہے ہیں آرمی والوں کو پوچھا ہے کیوں انہیں کسی کو بھی آگے جانے دے رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ صحیح طرح جواب نہیں دیا کہہ رہے ہیں بس بارڈر بند ہے آگے نہیں جانے دیں گے اس وجہ سے ہم پھر واپس ہی نکل آئے ہیں کافی فیملیاں کھڑی تھی لیکن انہوں نے کسی کو بھی نہیں آگے نہیں جانے دیا اور پراپر کوئی ریزن بنی سے بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پوچھا ان سے کوئی ٹائمنگ اگر ہے تو وہ ہمیں بتا دے لیکن انہوں نے کہا جی کوئی ٹائمنگ نہیں بانتا ہے ٹھیک ہے گائز آج کا ولوگی تو ہی ہتم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ اللے حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کیا